حبیقت روپ روح تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی اور تمہارا تب تبا خانی تمہاری زندگی تک ہے تمہارا تب تبا خانی تمہاری زندگی تک ہے کسی کے قبر کے اندر زمی داری نہیں چلتی قرآن جیل کی جسائی کریمہ کی دلاوت کرنے کا شرق حصل یا اللہ دبارک وآلہ اپنے مبارک کرام کے اندر انشاء فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی باردہ میں سچی توبہ کرو اور یہ بات اللہ تبارک وآلہ نے قرآن کریم کے اندر پچاس سے زائد نقام پر اللہ تبارک وآلہ نے اپنے بندوں کو الگ الگ طریقے سے خطاب فرما کے کہا ہے اے لوگو اللہ کی باردہ میں توبہ کیا کرو اللہ نے کہی فرمایا اے لوگو اللہ کی باردہ میں سچی توبہ کیا کرو دوسری جگہ اللہ نے کہا اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے کہیں اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین کہیں اللہ نے فرمایا وآلت تواب الرحیم کہیں اللہ نے فرمایا انہو ہوا التواب الرحیم کہ بے شک نہیں ہوں جو تمہارے توبہ کو قبول فرماتا ہوں اور تمہارے قناہوں کو بچے بھی دیا کرتا ہوں تو اللہ تبارک وآلہ نے پچاس سے زائد مقام پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کیا کرو اور لوگوں نے جب بھی اپنے قناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا ہے اور انہیں بندرین مقام سے بھی نوازہ ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرشاق پروایا جو انسان قناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو قناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو گناہوں سے جب انسان ایک مدبہ سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کر لے تو پھر انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا رہا ہو اور دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کیا ہے اور جب انہوں نے سچے پر سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے نہ کہ صرف اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند ترید مقام سے بھی نواز آئے اور انسان کتنا بھی بنا کر رہے ہیں جتنی ایک ماہ اپنی شدت سے اپنے بیٹے کا انتظار نہیں کرتی ہے اس سے ستر بنا زیادہ اللہ اپنے گنیدار بندوں کا انتظار کرتا ہے یہ حدیث کے انفاظ ہیں جتنی شدت سے ایک ماہ بھی اپنے بیٹے کا انتظار نہیں کرتی ہے اس سے ستر بنا شدت کے ساتھ اللہ اپنے گنیدار بندوں کا انتظار کرماتا ہے اور انسان کبنا بھی گناہ کیوں نہ کر لے لیکن اللہ کی باردہ میں جب چند آسو وہاں کر کے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے پلٹ کے آنے کو دیکھتا ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں حاضر ہوا ہم سے دکتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت گناہ دیا میرے نام اعمال میں گناہ کے سوا ایک نیکی نہیں ہے میرے زندگی کا گناہ بہت بڑا ہے اب میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تو اللہ کے والگاہ میں توبہ کر لے تو شخص نے کہا حضور میرے گناہ بہت بڑے ہیں حضور میرے بہت سلم کیا ہے بہت گناہ کیا ہے میرے گناہ بہت بڑے ہیں کیا توبہ سے مانک ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں تو نے کتنا گناہ کیا ہے تو شخص نے کہاں میرے بہت سلم کی ہیں بہت گناہ کی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا گناہ کمہ بڑا ہے اس زمین سے بڑھ کر کے تیرا گناہ ہے اس زمین سے بڑھ کر کے تیرا گناہ ہے اس شخص نے حضر کہا یا رسول اللہ اس زمین سے بڑھ کر کے میرا گناہ ہے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان سے بڑھ کر کے تیرا گناہ ہے اب آپ اندازہ لگائیں آسمان کتنا چوڑا ہے آسمان کتنا بڑھا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا ہے شخص بڑھا تیرا گناہ آسمان سے بڑھ کر کے ہے اس نے عرض کہا یا رسول اللہ ہاں میرا گناہ آسمان سے بڑھ کر کے ہے دیرا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے شخص بتا کیا دریہ پانی دریہ کے اندر جتنا پانی ہے ان کے قدموں سے بڑھ کر کے دیرا گناہ ہے آپ اپنے دعا سا لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر پانی جتنا ہے یہ دنیا کی جتنی آبادی ہے یہ آبادی تیس پرسنٹ آبادی ہے اور سکتر پرسنٹ جو اس دنیا کا حصہ بڑھتا ہے اس میں صرف اور صرف پانی بڑھا ہوا ہے اس پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی انسانوں کی آبادی ہے جانوروں کی آبادی ہے وہ صرف تیس پیسد ہے بلکہ اس دنیا کے ستر پیسد کے اندر پانی بڑھا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پانی کی تعداد کی بھی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا اے شخص بتا کیا تیرے گناہ پانی کے قدروں سے بھی بڑھ کر کے ہیں اس نے اردل کہا یا رسول اللہ میرے گناہ پانی کے قدروں سے بڑھ کر کے بھی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو شخص کتنا بنے گا رہا پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کر رہا ہے اے شخص ذرا یہ بتا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے ہیں اے شخص بتا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے ہیں تو قدروں میں پھر دیا اور ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ تو بہت بڑھے ہیں لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے نہیں ہے اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت تو بہت بے ریاض ہے میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے مرایا جب تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتا ہے اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے لا تک ندو میں رحمت اللہ اے رب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بولا جب اللہ کی رحمت اتنی ولی ہے تو اپنے گناہوں سے سچے جل سے قوبہ کرلے امید ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کردے گا اللہ تیرے گناہوں کو بخش لیتا